پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا اور یہ دوسرا اجلاس ہے یعنی کہ اس ہفتے اور گزیشتہ ہفتے میں بھی اجلاس ہوا اور اس میں دیگر جہاں پر اہم منسٹروں کے معاملات آئے اور وہاں پر جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ چیئرمین پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی رانہ تنویر حسین جن کا تعلق مسلم نیگنون سے ہے اور دیگر ممران بھی ہے تو انہوں نے چیئرمین نیب کو پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی میں طلب کیا تھا کیونکہ بار بار نیب سے متعلق جو معاملات ہیں وہ پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی میں زیر بحث آ رہے تھے اور دوسری طرف ظاہر ہے مسلم لیگنون کے ارکان اسمبلی اور چیئرمین جو پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی ہیں وہ بھی ظاہر ہے مسلم لیگنون سے ان کا تعلق ہے اور نیب کے اب جو زیادہ تر معاملات ہیں مسلم لیگنون سے متعلق ہیں ایک طرح سے وہ چیئرمین نیب جو ہیں ان کو بلا کے وہاں پر ان کو مختلف سوالات کا سامنا کرنا پڑتا اور اسی اس سے پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی کے جو ممران ہیں اور چیئرمین پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی وہ بھی اپنے دل کی بھراز نکالتے تو جس پر ذرائق نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے چیئرمین نیب جسٹس ریٹیر جعوید اقبال کو کسی بھی قیمہ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے روک دیا ہے جس طرح آپ کو بتایا گیا کہ پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین رانت تنمیر حسین کی صدارت میں پی اے سی کا ان کیمرہ اجلاس ہوا جس میں چیئرمین نیب ریٹیر جعوید اقبال پیش نہ ہوئے اور پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے رکونک کمیٹی پی اے سی کے نور عالم خان نے کہا کہ یہ اجلاس چیئرمین نیب کے کہنے پر ہی بلائے گیا تھا اور ان کیمرہ کیا گیا تھا اب اچانک نیب کی جانب سے لیٹر آیا ہے کہ پرنسپل ایکاؤنٹر کا افسر بدل گئے ہیں جبکہ لیٹر میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے پیپلز پارٹی کی رہنوائے شہری رحمان کا کہنا تھا کہ گزشتہ اجلاس میں چیئرمین نیب نے ریکاوریز پر پی اے سی ان کیمرہ اجلاس مانگا تھا چیئرمین نیب سے ہم نے ریکاوریز کے عداد شمار مانگے تھے اور چیئرمین نیب نے کہا تھا کہ وہ اس یعنی کہ انہوں نے خود ہی اس میں حاضر ہونے کے لیے وہ کہا تھا کہ میں خود اجلاس میں شریک ہوں گا اور اس حوالے سے جو خود آ کر چیئرمین نیب نے کہا تھا کہ خود آ کر ریکاوریز کے عداد شمار بھی پبلک ایکاؤنٹ کامیٹی کے سامنے پیش کروں گا ابھی ہمیں ایک لیٹر دکھایا گیا کہ پریسپل ایکاؤنٹنگ افسر بدل گئے ہیں ٹپس پارٹی کے جو رکن ہیں کامیٹی سید نوید کمر انہیں کہا کہ چیئرمین نیب پالیمان کے سامنے جواب دے نہیں ہونا چاہتے چیئرمین نیب چاہتے ہیں کہ سب ان کے سامنے جواب دے ہوں وہ خود کسی کے سامنے پیش نہ ہوں وفاقی کابینہ کے پاس اختیار نہیں کہ وہ چیئرمین نیب کو پی اے سی میں آنے سے روکے دوسری جانب پبلک ایکاؤنٹس کامیٹی کے اجلاس میں چیئرمین نیب جسرس ریٹائر جاوید اکبال پیش نہ ہونے کی وجہ سامنے آگی ہے نیب نے وزیراعظم کے حوالے سے سیکٹری اسمبلی کو خط لکھا کہ وزیراعظم نے چیئرمین نیب کی جگہ ڈی جی نیب کو بریفنگ دینے کی منظوری دی ہے اور کہا ہے کہ چیئرمین نیب پی اے سی سمیت کسی بھی قیمہ کمیٹی آئینی ادارے اور خود مختاری اداروں کے سامنے بطور پرنسپل ایکاؤنٹنگ افیسر پیش نہیں ہوں گے چیئرمین نیب کی نمائندگی ڈی جی نیب تمام کمیٹیوں میں کریں گے اس حوالے سے چیئرمین پی اے سی رانہ تنویر حسین نے کہا کہ نیب کے خط کی وضاحت کے لیے کابینہ ڈوین کو خط لکھیں گے اگر قوائد وزیراعظم کو چیئرمین کی جگہ ڈی جی کو نمائندگی کا اختیار دیتے ہیں تو تسلیم کریں گے چیئرمین نیب آنا چاہتے تھے چیئرمین پی اے سی نے کہا چیئرمین پی اے سی رانہ تنویر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی پوزیشن اور ہے اور چیئرمین نیب کی اور ہے چیئرمین چیف نیب کی پوزیشن یکثر مختلف اور قابل احتساب ہے اگر حکومت اسے جواب دے نہ بنائے تو یہ زبانی ہے تو یہ زیادتی ہوگی جو پیسے چیئرمین نیب نے اپنے دور میں خرچ کیے ہیں اسے اس کا حساب دینا ہوگا کیابنٹ سیکٹی ٹیلی فونک و تحریری طور پر اگہ کرے کہ کیا یہ قانون کے مطابق نوٹفیکیشن کیا ہے اگر ایک بندہ وزیراعظم کو بہت عزیز ہے تو انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ جو پبلک ایک آنڈ کمیٹی ہے وہاں پر یہ معاملات آئے پبلک ایک آنڈ کمیٹی نے بھی چیئرمین نیب کی جو پبلک ایک آنڈ میں پیش نہ ہونا وہ بھی ایک انا کا مسئلہ بنا دیا ہے کیونکہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ پبلک ایک آنڈ کمیٹی ارکان اسمبلی پر مجتمل ہے اور اس کے جو چیئرمین ہیں وہ رانہ تنویر حسین ہے اور جس میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور دیگر جو جماعتیں ہیں پارلیمنٹ میں موجود ان کی نمہندگی ہے تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور جے یو آئی اور دیگر جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی وہ ایک پیچ پہ ہیں ان کا مقصد صرف چیئرمین نیب کے کو یہاں بلا کے اس سے جواب طلب کرنا تھا اور یہ اس کی وجہ سے وزیراعظم نے ذرائع کا مبجینا طور پر دعویٰ ہے کہ وزیراعظم نے چیئرمین نیب کو کسی بھی قائمہ کمیٹی میں شرکت کرنے سے روک دیا ہے اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دے اپنے گرد و نوا کا خاص کیا رکھے لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا